ہمارے کلٹر میں ڈاگا ڈالنا بند کرو بند کرو بند کرو پروٹسٹ کا پرپز یہ ہے نمبر ون یہاں پہ ہمارے بچے پڑے لکھے جو پشمیر میں تھے جنہوں نے مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی تھی وہ اب یہاں پہ نہیں لگ رہے ہیں اور یہ جو ہمارا وہ ڈسٹک کیڈر تھا جہاں ہر ڈسٹک میں اپنا حق ملتا تھا ہر بچے کو کوئی پٹواری لگتا تھا کوئی استاد بنتا تھا کوئی پولیس میں جاتا تھا تو وہ ڈسٹک کیڈر جو ہے ایک دو سالوں سے اس میں کوئی حل چل نہیں ہوئے وہ بند ہے میری کشمیر کے بجربکر والوں کی طرف سے گریب لوگوں کی طرف سے دوڑا کشتوار کی لوگوں کی طرف سے یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ایسی چیزوں پر سیاست نہ کریں ایسی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ساری پولیٹیکل پارٹی کیونکہ یہ ہر ڈسٹک میں ہر بچے کا حق ہوتا ہے جو بچہ جہاں پر پیدا ہوا ہو اس نے پڑا ہو اس نے اپنا کھون پسینا نکالا ہو اور کشمیر کے بچوں نے جو ہے بڑے مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی باقی جو ڈسٹک میں ہیں جمہو پروینس کے ان کو اچھا ماحول تھا پڑھنے کا ان کے مارکس بھی اچھے ہیں وہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں وہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر زور نہ لگائیں کہ ہمیں یہاں دے دے میری گورنمنٹ سے ال جی صاحب سے یہ درخواست رہے گی کہ وہ ڈسٹکیٹر جو ہمارا ہے یہاں اس کو بحال کیا جائے اس کو یہ یہاں پہ بحال کر کے یہاں کے بچوں کو موقع دیا جائے نوکریوں کا دوسرا بڑا ایشو یہ جو ہے کہ کچھ چند ایک دنوں سے چند ایک ہفتوں سے یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ بھئی ہمارا جو دس پرسنٹ کوٹا گجربکر والوں کا تھا اسٹی کا کہ اس کو کاٹ کے کسی اور دوسرے طبقے کو دیا جا رہا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انیس سو اکانوے میں سنٹر گورنمنٹ نے مہربانی کی گجربکر والوں کی پسماندگی دیکھ کر ان کو شڈول ٹرائب دیا گیا اور پھر آج تک وہ آبادی دگنی ہو چکی ہے اور آج اگر یہ اس دس پرسنٹ کو کاٹ کے کسی اور کو دیتے ہو تو یہ تو گلہ کاٹنے کے برابر ہے اگر یہ کسی کو کچھ دے رہے ہیں ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا گلہ نہ کاٹا جائے ہمارے اس کوٹا کے ساتھ جو ہے اس کو آپ نہ کاٹیں ہمیں اس کو ہیکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کو کاٹ کے اور کسی کی ضرورت ہے